پیٹکر کے مریضوں میں سٹیرائیڈ انجیکشن لگوا کے شورٹ ٹم ریلیف ملتا ہے یا لانگ ٹم ریلیف ملتا ہے یہ سوال میرے سے لوگ بار بار پوچھتے ہیں جب بھی کلینک پہ آتے ہیں یہ پہلا سوال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا اس پہ آپ بات کریں تو آج میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے کوئی تفصیل سے بتا سکوں کہ کمر درد کے مریضوں میں سٹیرائیڈ انجیکشن کے کیا فوائد اور نقصانات ہیں نمبر ایک آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو سٹیرائیڈ انجیکشن ہے اسے آپ کو ریلیف آئے گا اب کتنی دیر کے لیے آئے گا کچھ گھنٹوں سے لے کے چند مہینے تک اس پر آپ کو ریلیف آ سکتا ہے کیونکہ یہ اس کا ایک لوکل ایکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے سوزش کو کام کرتا ہے اب اثر تو اس کا آنا ہے لیکن ایک بار سین میں رکھیں یہ انجیکشن آپ بار بار نہیں لگوا سکتے اس انجیکشن کے کچھ ایمپورٹنٹ سائیڈ افیکٹس ہیں جو آپ کو پتا ہونے چاہیے ان میں سے پہلا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ آپ کی ہڈیوں کو بربرا کرتا ہے اسے اوستیو پروسس بولتا ہے بار بار جب سٹیرائیڈ انجیکشن لگتا ہے تو ہڈیاں بربری ہو جاتی ہیں دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ٹیکنیکس پراپرلی سٹیرلائز نہ ہوں اور جلد بازی میں یہ انجیکشن لگایا جائے تو یہ اپنے ساتھ انفیکشن لے گے جاتا ہے جب انفیکشن ہوتی ہے تو اس کے بعد آگے اوستیو ملائٹس ہو جاتی ہے میں نے مریضوں میں دیکھا ہوا ہے کہ وہ سٹیرائیڈ انجیکشن لگوا گیا ان کو بعد میں اوستیو ملائٹس ہو گیا اور ہم پھر اوستیو ملائٹس ٹوئٹ کرتے تھے کیونکہ انفیکشن ساتھ میں چلی گئی تھی تیسرے نمبر پہ جو بات آپ کو پتا ہونی چاہیے وہ یہ ایک سٹیرائیڈ انجیکشن جب ایک دفاع کو لگ گیا ہے تو اس کے بعد آپ کو کچھ عرصے کے لیے احتیاطی تدابیر کو فالو کرنا پڑے گا یہ نہیں ایک سٹیرائیڈ انجیکشن لگ گیا اور آپ اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیں گے you have to take rest you have to control your weight you have to avoid bending lifting and twisting اگر آپ ان چیزوں کی احتیاط نہیں کریں گے تو سٹیرائیڈ انجیکشن لگنے کے بعد آرز یہ ریلیف تو آنا ہے لیکن وہاں پہ پھر ایک ایسا گندہ vicious cycle شروع ہوتا ہے کہ آپ کی ہڈی گلنا شروع ہو جاتی ہے ایک اور چیز جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے سٹیرائیڈ انجیکشن جب ایک دفاع آپ کو لگ گیا ہے تو اس کے بعد جب آپ کوئی سمٹمز آپ کے ریلیف میں آگئے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے لیکن دو تین مہینے کے بعد ایک دفاع اپنا ایمرائی کر آ کے دیکھیں کہ کتنا کس پہ آپ کو فرق پڑا ہے اور اگر آپ کی علامات واپس آ رہی ہیں تو سٹیرائیڈ انجیکشن لگوانے کی بجائے پھر آپ کوئی اور ٹریٹمنٹ آپشن کو کنسیڈر کریں ایک دفاع جب آپ کو سٹیرائیڈ انجیکشن لگ جاتا ہے تو اس کے بعد اگر آپ کی علامات واپس آتی ہیں تو ایک تو آپ نے کمر کا ایک ایک سری کرانا دیکھنے کے لیے کہ مورے اپنی جگہ سے ہل تو نہیں گئے انسٹیبل تو نہیں ہو گئی کیونکہ سٹیرائیڈ انجیکشن لگنے کے بعد کچھ مریضوں میں یہ پرابلم ہو جاتی ہے اور دوسرا آپ نے فریش ایک ایماری کرا کے دیکھنا اگر آپ کی علامات واپس آتی ہیں کہ بیماری آپ کی کتنی بڑھ گئی ہے یا بیماری آپ کی ٹھیک ہوئی بھی تھی یا نہیں ہوئی تھی اور سٹیرائیڈ انجیکشن لگوانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر صاحب سے یہ بیٹھ کے بعد ڈسکس کریں کہ ڈاکٹر صاحب ہی جو میں انجیکشن آپ مجھے لگا رہے ہیں اس سے مجھے کتنا فائدہ ہوگا کتنے دن کے لئے پین ریلیف ملے گا یہ باتیں میں آپ کے ساتھ اس لئے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ ہر بندہ آپ کو بٹھا کر یہ کہتا ہے کہ جناب آپ یہ کرا لیں گارنٹی کے ساتھ آپ ٹھیک ہو جائیں لیکن جب اس کے بعد آپ خراب ہو کے واپس آتے ہیں تو پھر آپ ہمارے پاس آتے ہیں اور آگے پہلا سوال ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ اپریشن آپ بتا رہے ہیں آپ اپریشن تو ہم کرا لیں گے لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد کیا میں چل سکوں گا کیونکہ اس وقت آپ مزہور ہو چکے ہوتے ہیں جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو اس لئے جب بھی آپ نے اس طرح کی کوئی بھی چیز کنسیڈر کرنی ہے تو جو بھی صاحب آپ کو ایڈوائز کر رہے ہیں جو ڈاکٹ صاحب کر رہے ہیں ان سے ایک دفعہ ڈسکس ضرور کریں اور دوسری بات کبھی کسی انٹرینڈ بندے سے کبھی کسی اتائی سے آپ نے سٹیڈ آئیڈ انجیکشن نہیں لگوانا میرا نام ڈاکٹر امارنور ہے میں نیورل سیجن ہوں آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ کیجئے یہ بھی کسی نے ویڈیو پر کمنٹ کیا تھا تو اس کے جواب میں بنائے گیا